بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونو صلی علی رسول کریم آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزہ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جو اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا بازار مہا کرم ہے وہ کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے ساری دنیا جانتی ہے ان کے حالات کو میری طرف سے بیان میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے اس بارے میں بات کرنے میں ایک تو سفر کی وجہ سے میں کئی دنوں سے تقریباً ڈیڑھ ہفتے سے زیادہ ہو گیا مسلسل سفر میں ہوں ابھی بھی میں مسقط میں ہوں ہمارے عمانی بھائیوں نے مجھے یہ اپنی پگڑی بھی پہنا دی ہے تو اسی پگڑی کو پہن کے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں اور دوسری تاخیر کی جو وجہ ہوئی ہے ایک سفر اور دوسری وجہ یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں وہاں ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو آج الحمدلللہ کچھ ذرائع مجھے پتا چلے تو میں نے کہا کہ میں پھر تاکہ جب میں کوئی اس بارے میں بات کروں تو ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں ان تک ہم امداد کیسے پہنچا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سے اس بارے میں میں گائیڈ کر سکوں تو یہ وجہ بنی ہے میری ایک ریکارڈنگ میں تاخیر کی دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے کانسیپ کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس پوری جنگ میں اسرائیل سالم ہے فلسطینی مظلوم ہے کیونکہ ریسٹینٹلی جو بھی جو واقعہ ہوا ہے جس میں فلسطینیوں کی طرف سے تنظیم کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر جس میں بہت ساری عورتیں بچے ان کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے اور پھر پورا یورپ متحد ہو گیا امریکہ متحد ہو گیا احتجاج کرنے لگے بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم تو قطن اس کے خائل نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنائے جائے لڑائی میں جنگ میں لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا جب بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو البادی الازلم عربی کی ایک مشہور قہت کہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے اصل ظالم وہ ہوتا ہے یہ حالات یہاں تک پہنچایا فلسطینیوں کو کس نے آپ اگر ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی تو احتجاج کریں آپ حضرات کو معلوم ہے اگر ہم سو سو سال پیچھے جاتے ہیں تو جب دوسری جنگی اگزیم کے خاتمے کا ٹائم تھا یہودیوں نے اس وقت مطالبہ کیا برطانیہ سے کہ ہمیں فلسطین میں ایک الگ ریاست چاہیے یہودی پوری دنیا میں ایک ریاست بنانا چاہتے تھے اس کے لیے مختلف ملکوں کا انتخاب کیا گیا لیکن اس پہ اتفاق نہ ہوا تو یہودیوں کے جو پڑے تھے جو زیادہ شاطر دماغ تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں مذہبی تڑکہ لگا دیں اور یہود قوم کو ہم مذہب کے نام پہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہودیوں نے جو سہیونی ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بیت المقدس کیونکہ سلمان اور دعوت علیہ السلام کا مرکز رہا ہے یہودیوں کا قبلہ رہا ہے اور وہاں سے ہماری خلافتیں دنیا پہ قائم ہوئی ہیں لہذا وہ ہمارا ہے اور ہمیں وہاں جمع ہونا ہے